موسیقی آج ہم بات کریں گے بولی وڈ انڈسٹری کی سب سے خوبصورت کہی جانے والی اداکارہ کے بارے میں جن کی مسکراہت اور شوق آنکھوں کے آج تک لوگ دیوانے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس وقت کے کیمرے ان کی خوبصورتی کا صرف دو پرسنٹ ہی کیچ کر پائے لیکن جتنی زیادہ یہ خوبصورت تھی اتنی بسورت ان کی قسمت تھی انہوں نے صرف چھتیس سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا انہیں اتنی درد بھری موت ملی کہ روز ڈاکٹر ان کے شریر سے خون نکالنے کے لیے ان کے گھر آیا کرتے ہیں اس اداکارہ کی درد بھری کہانی جاننے سے پہلے چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے فلمی کریئر پر چھاڑی میں ہاری چلو مون جاؤں نا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا میرے پدموں پہ سر اپنا جھکا کر ہم بھی دیکھیں گو سوٹی راتوں میں جھاگی سے ملی ایک اجنا چھوڑو دیکھو دیکھو گورے گورے کالے کالے بار ان کی زندگی کا ایک ایسا راز تھا جس راز نے ان کی ساری خوشیاں چھین لی اور آخری وقت میں انہیں بالکل اکیلا کر دیا نمشکار دوستو میں ہوں آپ کی دوست سمی ساہا اور آپ سب کا بائیو بولی وو چینل پر سواگت ہے آج ہم جس ایکٹرس کی بات کرنے جا رہے ہیں انہیں سوندرے کی دیوی بھی کہا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مدوبالا جی کی لیکن آپ سبی سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ بائیو گریفی بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور کئی میڈیا ریپورٹس کو پڑھ کر اور انٹریبیو دیکھنے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے پوری طرح سے سچی کہانی پیش کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں مدوبالا جی کی زندگی کی کہانی انہیں جو بھی ایک بار دیکھ لیتا کبھی بھلا نہیں پاتا نہ صرف بھارت میں بلکہ ویدیش تک میں لوگ ان کی خوبصورتی کے قائل تھے مدوبالا جی کو وینس آف انجن سینیما بھی کہا جاتا ہے ان کا جن ویلنٹائن سٹے کے دن یعنی چودہ فروری سن 1933 کو دلی میں ہوا ان کا اصلی نام تھا ممتاز جہاں بیگم ان کے پتا کا نام اتاؤلہ خان اور ماں کا نام آئیشہ بیگم تھا مدوبالا گیارہ بہن بھائی تھے اور وہ پانچویں نمبر کی تھی ان کے پتا تمباکو بنانے والے فیکٹری میں کام کرتے لیکن کسی کارن سے ان کی یہ نوکری چھوڑ گئی اور وہ دلی چلے آئے اب انہوں نے اپنے پریوار کو پالنے کے لیے کام کی تلاش شروع کر دی گھر کے حالات بہت خراب تھے دو وقت کی روٹی بھی جھٹا پانا مشکل تھا دیکھیں مدھو آپا جب چھوٹی تھی تو یہ ضرور سہا انہوں نے کہ سٹوڈیو سٹوڈیو بھٹکنا کھانا نہیں ملنا یا گھر اچھا نہیں کئی راتیں سڑکوں پہ گزارنا یہ سب ضرور سہا ممتاز کو بچپن سے ہی گانے کا بہت شوق تھا اور ایک بار اتفاق سے انہیں ریڈیو سٹیشن جانے کا موقع ملا جہاں بچوں پر ایک کاریکرم چل رہا تھا نشانہ اور شرنگ گار جس دن ممتاز کا کاریکرم ہونا تھا اس دن مہا بومبے ٹاکیز کے جرنل مینیجر رائے بہادر چن نیلال بھی موجود تھے ہمارا بچوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے لیجئے سب سے پہلے منجورانی آپ کو ایک گانہ سنائیں گے ہاں جی کیا گائیں گی آپ دیوی کا کو ممتاز بہت پسند آئیں اور اس طرح ممتاز کو ایز ای چائلڈ آرٹسٹ اپنی پہلی فلم ملی اس فلم کے لیے ممتاز کو ایک سو پچاس روپے مہینہ ملنے لگا یہ فلم سوپر ہٹ رہی اس کے بعد اتاولہ خان اپنے پریوار کو لے کر بومبے پہنچ گئے اب اتاولہ خان ننی سی ممتاز کو لے کر بومبے میں سٹوڈیو کے چکر لگانے لگے یہ دور ممتاز کے سنگھش کا دور تھا اور ایک دن ان کی محنت رنگ لائی اور رنجید سٹوڈیو نے ننہی ممتاز کو پانچ فلموں کے لیے سائن کر لیا اس طرح ممتاز کا سارا بچپن فلموں میں کام کرنے اور اپنے پریوار کی ذمہ داری اٹھانے میں چلا گیا یہاں تک کی انہیں سکول جانے تک کا موقع نہیں ملا اب ان کے پتا ہی ان کے مینجر بن گئے اور بڑے ہوتے ہوتے ممتاز بن گئی مدھوبالا مدھوبالا کو ایز ای لیڈ ایکٹرس پہلے فلم ملی نیل کمل اور ان کے اپوزٹ ہیرو تھے راج کپور یہ راج کپور کی بھی پہلے فلم تھی اس فلم کے سمیں مدھوبالا کی عمر صرف چودہ سال تھی جب نیل کمل فلم ریلیز ہوئی تو ہر کوئی مدھوبالا کی خوبصورتی کو دیکھ ان کا دیوانہ ہو گیا نیل کمل کے بعد مدھوبالا کے پاس فلموں کی جھڑی لگ گئی مدھوبالا کی زندگی سے جڑا ہر فیصلہ ان کے پتا کیا کرتی ان کا مدھوبالا کی زندگی پر پورا کنٹرول تھا اس چکر میں انہوں نے بینہ سوچے سمجھے فلموں کا چناب کر لیا جس کارن سے مدھوبالا کی کئے فلمیں فلوپ ہو گئی کیونکہ ان کے پتا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے تھے لیکن مدھوبالا نے ہار نہیں مانی اور ایک دن ان کی قسمت نے ایک بار پھر کروٹ لی 1949 میں ان کی فلم آئی مہر اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا مشہور ڈائریکٹر کمال امروہی نے رہسے سے بھری یہ فلم سوپر ہٹ رہی اس فلم سے ہی ان کا نام ممتاز بیگم سے بدل کر مدھوبالا ہو گیا 1950 تک مدھوبالا بھارتے سینما جگت کی ہائیسٹ پیڈ ایکٹرس بن گئی اس وقت ہر ابینیتہ مدھوبالا کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا اتنا ہی نہیں مدھوبالا کی پرتبہ اور خوبصورتی سے ہالی وڈ بھی اچھو تھا نہیں رہا انہیں ہالی وڈ سے بھی فلموں کے آفر ملنے لگے لیکن ان کے پتا نے اس آفر سے انکار کر دیا اس کے بعد 1950 میں ان کی فلم آئی بادل اس فلم میں لیڈ رول میں تھے پریمنات شوٹنگ کے دوران یہ دونوں ایک گوسرے کے کافی قریب آ گئے اس دور میں مدھوبالا کا کریئر اپنے پیک پر تھا مدھوبالا اور پریمنات ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ان دونوں کا دھرم الگ تھا اس کارن سے مدھوبالا کی پتا نے اس رشتے سے انکار کر دیا پریمنات نے اس وقت کی مشہور ابینیتری بینہ روائے سے شادی کر دی لیکن یہ شادی سفل نہیں ہو سکی پریمنات کبھی مدھوبالا کو بھلا ہی نہیں پائے اور رات دن شراب پینے لگے جب مدھوبالا کو یہ پتا چلا تو انہوں نے پریمنات کو شراب نہ پینے کے لیے اپنے قسم دے ڈالی اس کے بعد پریمنات نے چودہ سال تک کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد مدھوبالا اپنی فلموں کی شٹنگ میں پیزی ہو گئیں مدھوبالا کی دیوانگی ان کے فینس میں اتنی زیادہ تھی کہ ان کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ دیوانے ہو جاتے باڈی گارڈ رکھنے کا چرن مدھوبالا نہیں چلایا تھا کہا جاتا ہے کہ مدھوبالا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے کو ایکٹر ڈائیلوگ تک بولنا بھول جایا کرتے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کی بڑی پابند تھی سیٹ پر کبھی لیٹ نہیں پہنچتی سال 1994 میں ان کی فلم آئی بہت دن ہوئے اس فلم کے سیٹ پر ہی انہیں پہلی بار خون کی الٹھی ہوئی تھی لیکن وہ لگاتار فلموں میں کام کرتی رہی اس کے بعد ان کی زندگی میں آئے دلیپ کمار فلم ترانہ کے سیٹ پر دلیپ کمار اور مدھوبالا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور دھیرے دھیرے مدھوبالا دلیپ کمار کو دل دے بیٹھی ایک دن مدھوبالا نے گلاب کے پھول کے ساتھ دلیپ صاحب کو خط لکھا اور خط میں لکھا اگر آپ کو مجھ سے محبت کا اقرار ہے تو ان گلابوں کو قبول فرمائے دلیپ صاحب نے بھی مسکرا کر مدھوبالا کی محبت قبول کر لی دلیپ صاحب اکثر ان سے ملنے شوٹ پر پہنچ جایا کرتے چاروں طرف ان دونوں کے پیار کی چرچائیں ہونے لگیں اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا کہ آصف نے ان دونوں کو سن 1950 میں اپنی فلم مغلے آزم کے لیے سائن کر لیا ان دونوں کی سگائی بھی ہو چکی تھی پھر ان دونوں کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا سن 1956 میں بی آر چوپڑا نے فلم نیا دور کے لیے مدھوبالا اور دلیپ کمار کو سائن کیا فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی دس دن کی شوٹنگ ہو چکی تھی بی آر چوپڑا اس فلم کے لیے آؤٹڈور شوٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے بھوپال کے پاس بدھنی قصبے میں شوٹنگ کا پلان بنایا دو مہینے چلنی تھی یہ آؤٹڈور شوٹنگ لیکن اس شوٹنگ کے لیے عطا اللہ خاہ راضی نہیں ہوئے کیونکہ وہ مدھوبالا کو بومبے سے باہر جانے نہیں دیتے تھے بس بات یہی سے بگڑ گئی حصے میں آ کر بی آر چوپڑا نے مدھوبالا کی جگہ ویجنتی مالا کو سائن کر لیا اس سب میں دلیپ کمار نے بی آر چوپڑا کا ساتھ دیا اور انہیں لگا کہ عطا اللہ خان اپنی بیکار کی زد کی وجہ سے مدھوبالا کو باہر نہیں جانے دے رہے ہیں بات کہیں ختم نہیں ہوئی عطا اللہ خان نے فلم کی شوٹنگ روکنے کے لیے بی آر چوپڑا پر کیس کر دیا وہیں بی آر چوپڑا نے تیس ہزار روپے سائننگ اماؤنٹ واپس کرنے کے لیے ان پر الٹا کیس کر ڈالا اس سب میں دلیپ کمار نے بی آر چوپڑا کا ساتھ دیا اس بات سے مدھوبالا کو گہرہ تھکا لگا اور ان دونوں کی راہیں الگ ہو گئی سات سال کا گہرہ پیار ایک جھٹکے میں بکھر گیا اس کے بعد انڈسٹری کے کچھ بڑے لوگوں نے بی آر چوپڑا اور اتاولا خان کی صلحہ کرا دی اب بس مدھوبالا اتنا چاہتی تھی کہ دلیپ کمار ان کے پتا سے سوری بولتے اس بات کا ذکر ان کی چھوٹی بہن مدھور بھوشن نے اپنے ایک انٹریویو میں بھی کیا تھا لیکن دلیپ کمار ان سے سوری بولنے کے لیے راضی نہیں ہوئے اور صرف ایک شب سوری نہ بولنے کے قارن یہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے دراصل اتاولا خان کا مدھوبالا کی زندگی پر پورا کنٹرول تھا اور یہ بات دلیپ صاحب کو بلکل پسند نہیں تھی انہوں نے مدھوبالا سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے پتا سے سارے رشتے ختم کر لیں تو وہ ان سے شادی کر لیں گے لیکن مدھوبالا کو یہ منظور نہیں تھا چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا راز تھا جس کے قارن اتاولا مدھوبالا کو بومبے سے باہر نہیں جانے دیتے تھے دراصل بچپن سے ہی مدھوبالا کے دل میں ایک چھیت تھا اور انہیں اکثر خون کی الٹی ہو جایا کر دی اس لئے اتاولا انہیں بہا جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات باہر پھیلے کیونکہ اس سے مدھوبالا کے کریئر پر برا اثر پڑ سکتا تھا لیکن دھیرے دھیرے مدھوبالا کی طبیعت خراب دہنے لگی مغلے آزم کو بننے میں پورے چودہ سال لگے تھے اور اس فلم کے بنتے بنتے مدھوبالا اور دلیپ کمار کے بیچ اتنی دوریا آ گئی تھی کہ یہ سیٹ پر ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے اس فلم کا ایک رومنٹک سین تھا جس میں سلیم انار کلی کے چہرے پر پنگ گھوماتا ہے لیکن اس وقت ان دونوں کے بیچ سلام دعا تک نہیں تھی اس فلم کے شوٹنگ کے دوران مدھوبالا کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اس فلم میں انہیں اصلی لوہے کی زنجیرے تک پہنائے گئیں تاکہ سین اوریجنل لگے پانچ اگس انیس سو ساٹھ کو مغلے آزم ریلیز ہوئی یہ فلم ایسی سوپر ہٹ ہوئی کہ آج تک بھارتے سینیما میں اس فلم کو یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی زندگی میں آئے گائک اور ابھی نیتہ کشور کمار ان دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا فلم کے سیٹ پر کشور کمار اپنی باتوں سے مدھوبالا کو خوب ہزاتے مدھوبالا کو کشور کمار کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا لیکن کشور کمار مدھوبالا سے پیار کرنے لگے تھی اس وقت نہ صرف کشور کمار بلکہ بھارت بھوشن پردیب کمار بھی مدھوبالا کے دیوانے ہو گئے تھی اور ان تینوں نے مدھوبالا کو شادی کا پرستاو دے ڈالا لیکن مدھوبالا کشور کمار کی طرف آکرشت ہوتی جا رہی تھی اور کشور کمار بھی انہیں امپریس کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتے ان دونوں نے شکتی سامن تھا کی ایک فلم سائن کی نوٹی بوائی لیکن فلم شروع ہونے سے پہلے ہی مدھوبالا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے انہیں علاج کے لیے لندن جانے کو کہا لیکن وہ لندن جانے سے پہلے ہی شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ شادی شدہ زندگی چینا چاہتی تھی جب کشور کمار کو ان کی اس اچھا کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے مدھوبالا کے پتا عطاولہ سے شادی کی بات کر ڈالی عطاولہ چاہتے تھے کہ وہ لندن سے واپس آ کر شادی کریں اس کارن سے مدھوبالا اور کشور کمار نے کوٹ میریج کر لی کشور کمار نے مدھوبالا کی خاطر اپنا دھرم تک بدل لیا تھا جہاں انہوں نے اسلام دھرم کے مطابق مدھوبالا سے نکاح کیا مہین ہندو ریتی رواز سے بھی شادی کی لیکن کشور کمار کے ماتا پتا نے مدھوبالا کو بہو کے روپ میں کبھی سویکار نہیں کیا کشور کمار کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانے وہیں ہر کسی کو یہ شادی بے میل نظر آ رہی تھی اس کے بعد کشور کمار مدھوبالا کو علاج کے لیے لندن لے گئے لیکن وہاں ڈاکٹرز نے ان کا علاج کرنے سے بنا کر دیا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ مدھوبالا کے پاس جینے کے لیے صرف دو سال ہے اس بات سے ان دونوں کو گہرا دھکا لگا لندن سے واپس آنے کے بعد مدھوبالا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی اور وہیں کشور کمار نے خود کو کام میں بے حد بیزی کر لیا مدھوبالا اپنے پتا کے گھر واپس لوٹ آئیں اور وہیں رہنے لگی کشور کمار کبھی کبھی ان سے وہیں آ کر مل لیا کرتے وہ ان کا سارا خرش تو اٹھاتے لیکن اب ان کے پاس مدھوبالا کے لیے وقت نہیں تھا وہ کشور کمار کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن کشور کمار انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ میں اکیلا ہوں تمہاری دیکھ بھال نہیں کر پاؤں گا تم یہیں رہو مدھوبالا بلکل اکیلی ہو گئی تھی اور خود کو بیزی رکھنے کے لیے انہوں نے فلم نردیشن کا فیصلہ کیا لیکن خراب صحت کے قارن وہ یہ کام بھی نہیں کر پائیں دھیرے دھیرے وہ بستر پر آ گئیں ان کے بہن مدھور بوشن نے بتایا تھا کہ ان کے بیماری کے قارن ان کے شریر میں زیادہ خون بننے لگا تھا جس قارن سے ان کے موہ اور ناک سے خون آنے لگتا نکالنے کے لیے گھر آیا کرتی بیماری کے قارن وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ صرف حجی اور خال بچی تھی اپنے بگڑتے روپ کو دیکھ کر وہ بہت دکھی ہو جایا کرتی وہ دھیرے دھیرے موت کے قریب جا رہی تھی اور ایک دن ان سے ملنے دلیب کمار ان کے گھر آئے دلیب صاحب نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی انہوں نے دلیب کمار سے پوچھا کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو کیا وہ ان کے ساتھ کام کریں گے تب دلیب صاحب نے کہا تھا کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ ان کے ساتھ ضرور کام کریں گے مدھوبالہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا انہیں ہر گھنٹے میں آکسیزن دینا پڑتا تھا اور آخر وہ دن آ گیا تاریخ تھی ٹوینٹی فروری نائنٹین سکسٹی نائن تب یہ زیادہ بگڑ گئی کشور کمار بھی ان کے پاس آ گئے ٹوینٹی تھرڈ فیبری نائنٹین سکسٹی نائن کو اس ساندرے کی دیوی وینس آف انڈین سنیما نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا جس وقت مدھوبالہ کا انتقال ہوا اس وقت دلیب کمار ممبئی میں نہیں تھے وہ مدراس میں کوپی فرم کی شٹنگ کر رہے تھے اس سے پہلے دلیب کمار ممبئی پہنچتے تب تک مدھوبالہ کو سینٹا کروس کے قبرستان میں دفنا دیا گیا اور یہ خوبصورت ستارہ ہمیشہ کے لیے ہزاروں ستاروں میں جا ملا دوستو یہ تھی مدھوبالہ کی زندگی کی درد پھری کہانی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں زلے الہی کی فراخ دلی سے کنیس کو یہی امید تھی دنیا کی ہر کوشی کو روشن کرتی ہے تو دافتہ آپ نے ان میں مر جاؤں گی مر کلی مر کلی